بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آج میں آپ کے لئے ناران کی ٹرپ کی ویڈیو لے کر آیا ہوں مری اور ناران کی ٹرپ کی ویڈیو ویڈیو کی تفسیر میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ اس وقت سکرین پر آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ مری کے مناظر ہیں مری مارور کے مناظر ہیں میں آپ کو مری مارور کی سیر بھی کرواتا ہوں یہاں کچھ مناظر رات کے مناظر ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو میں ناران کی ٹرپ کے بارے میں بھی بتاتا چلتا ہوں سامین محترم پچیس جون سن دوہزار اکیس کو برو جمعہ اس دن سے ہماری ٹرپ شروع ہوگی اور اس کا یہ تفسیر ہوگی کہ یہ تین دن کی ٹرپ ہوگی پچیس جون برو جمعہ کو میرا ہوتل ہے بھوربن کے اندر چنار ہوتل تو رات کے وقت اس کے اندر قیام ہوگا یعنی پچیس کی شب کو جمعہ والے دن رات کو جو ہے چنار ہوتل کے اندر قیام ہوگا اور چھبیس کی صبح کو ہم یہاں سے ناران چلیں گے اور چھبیس، پتائیس اور اٹھائیس کی شام تک ہمارا یہ ٹور ہوگا پچیس کی شام سے شروع ہوگا اٹھائیس کی شام تک تین راتیں اور تین مکمل دن ہوں گے اس کے اندر جو مقامات جو ہم گھومیں گے تو ہمارا جو سفر ہوگا وہ براستہ مظفر آباد ہوگا دریائے جہرم کے کنارے دریائے جہرم بھی ہم دیکھیں گے مظفر آباد شہر بھی دیکھیں گے گھڑی حبیب اللہ شہر سے بھی ہم گزریں گے بالاکورٹ سے بھی ہم گزریں گے اور اسی طرح سے واپس آتے ہوئے ایپ آباد کا علاقہ ہم دیکھیں گے منسیرہ کا علاقہ ہم دیکھیں گے اور پھر ایپ آباد کا راستہ سے جب ہم مری کی طرف آئیں گے تو نتیہ گھلی اور اس کے اندر جتنے بھی گھلیات کا مقامات آتے ہیں وہاں سے ہم گزر کر آئیں گے یہ تو سفر کے دورانہ ہمارے مقامات ہوں گے اور ہمارا جو مین پائنٹ اور مین جو جگہ ہوگی وہ ناران اور کاغان ہوگا ناران اور کاغان ناران جا کر ہم نے دو دن ہم نے قیام کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے بابو سٹاپ جانا ہے اور ہمارے ٹور کی جو سب سے اہم ترین جو دیکھنے والے جگہ ہوگی وہ جیل سیف المدھوب ہوگی تو سامین مہترم مری کے اندر بھی ہماری سیار ہو جائے گی ناران کاغان کے اندر بھی ہم گھومیں گے اور بابو سٹاپ تک ہم جائیں گے تو یہ ہمارا ٹریپ ہے اور یہ پچیز زون کی شام سے شروع ہوگا پچیز کی شام کو ہم نے مری کے اندر قیام کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم بزریا گاڑی ہم ناران کے طرف جائیں گے تو سامین کرام یہ جو ٹریپ ہم نے بنایا ہے اس کے اندر یوں ہوگا کہ جو آدمی اس کے اندر شامل ہونا چاہے وہ میرا بڑھ صاحب نمبر آپ کے سامنے ہے اس پر آپ رافتہ کر کے اپنے بکنگ کنفرم کروا سکتے ہیں بارہ ہزار پیا فی آدمی ہم لیں گے بارہ ہزار پیا ایک آدمی کا خرچہ ہوگا اور اس کے اندر ہم آپ کو جو سہلیات دیں گے مری کے اندر جو ہوتل کے اندر قیام ہے یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا یعنی جتنا بھی قیام ہے ہوتلنگ کا یہ بھی آ جائے گا گارڈی کا خرچہ بھی آ جائے گا اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا مکمل خرچہ اس کے اندر شامل ہوگا یعنی جب ہمارے پاس آٹر پر پہنچیں گے تو وہاں سے لے کر واپسی تک 28 ساری کی شام تک آپ کے جو خرچے ہیں وہ ہمارے ذمہ ہوں گے اور یہ بارہ ہزار پر بارہ ہزار پر فی آدمی بارہ ہزار پر فی آدمی کے یہ پاکیج ہے اس کے اندر اگر آپ کی بچت آپ کے پاس موجود ہے وقت موجود ہے نکال سکتے ہیں تو ملکہ جب ہم جاتے ہیں گھومنے کے لیے ٹرپ کی شکل میں تو اس میں مذہبی زیادہ آتا ہے سعودیات بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ کو بارہ ہزار پر میں یہ ساری سعودیات ملیں گی ملکی بھی آپ سہر کر سکتے ہیں نارانکہ غانت بابو سرٹاب جیل سیف الملوک اور گلیات کے علاقے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہوتلنگ کا قیام ہے کھانا پینا ہے یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے تو آپ درک ہو کر یہ وقت صاحب کا نمبر ہے اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے بکنگ کروا سکتے ہیں اور معلومات کے لیے بھی آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ